سب سے پہلے تو آپ کو ایک ہدیہ کروں کال لینے سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تاقید کیا کرتے تھے وہ کس کی تاقید کیا کرتے تھے؟ تحجد کی نماز کی تاقید کیا کرتے تھے آپ پہ فرض تھی، عمد پہ نہیں ہے فرض پھر کہتے ہیں وہ مسواق کی تاقید کیا کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیبر ہے، ہمسایہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر وہ مسلمان نا بھی ہو پھر بھی حسن سلوک ہے اس کے ساتھ یہ غور کیجئے گا کہ اگلا سوال یہ آنا تھا کہ اگر وہ مسلمان نا ہو تو کیا ہو اور پھر آخری بات بیوی کے ساتھ حسن سلوک اب یہ جو پچھلے دنوں میں دو چار واقعات ہمیں ہیں جن میں بچیوں کو مارا گیا ہے ابھی اس پہ بات نہ کریں وہ دل کی قیفیت بالکل بدل جائے گی ان میں سے چلیں نماز جو شب کی ہے وہ تو ہو گئی ایک طرف جو باقی اخلاقیات اللہ کے رسول نے بتایا کیا یہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ اور تجیح نہیں ہونی چاہیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال بی جو بالکل آپ نے درست فرمایا بلکہ اس کو جو ترجیح کا لفظہ آپ نے استعمال کیا اس کو تھوڑا بدل دیتے ہیں ہمارے دین کی اور ہماری جو نبوی تعلیمات کی اساس ہے وہ یہ قدریں ہیں باقی اس کے اوپر کھڑا ہے یعنی جس پر یہ چھار شہر قائم ہے بنیاد یہ ہے اساس یہ ہے حضرت امار بن یاسر ابتدائی مسلمانوں میں مظلوم سفین اب کیا ہوا وہ جب گئے انہوں نے کہا اے امار تو ایک نئے نبی پر ایمان لے آیا اب آوہ اداد کا مذہب چھوڑ دی تو حضرت امار نے دو تین جملے کہے وہ میں ارز کر دیتا حضرت امار فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اپنے دوستوں سے جو کافر مشرق تھے جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اے امار کبھی بھی جھوٹ میں بھی بولنا جتنا مرجی پھانس جاؤ بتاؤ یہ کوئی بری بات ہے انہوں نے کہا نہیں اچھا وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہا وہ بڑی تعقید کرتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا ہے اور ظالم کا ہاتھ رکھو اس میں بری بات ہے انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بری بات انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کمزوروں کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے کوئی بری بات ہے سات چیزیں گرا کے آخری بات انہوں نے فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے آگے چھکو اور اس کا بھی تناظر یہ ہے کہ جب تمہارے کے آگے جھکتے ہو تو مذہبی ایسپیکٹ تو سر ایک طرف آپ کی شخصیت بھی مجروع ہو جاتی ہے اور آپ کا مذہب اسلام کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے دین تو کہتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے جانے دو اس طرح چال سے چلو کہ دیکھنے والے تمہاری شخصیت کے بارے میں ایک موذب انسان کا تصور رکھے کہ یہ دوڑا ہے مسجد میں جو مسجد میں دوڑا ہے اس کے لیے نماز کیا اور شخصیت کیا اور آداب بیت اللہ کے اللہ کے گھر کے آداب کیا سب یہ بات جو ہے اس نے دل کو پلٹ دیا یہ بات آپ دوبارہ سے کہیں یہ جو اخلاق ہے یہ جماعت بھی ہو رہی ہو تو آپ نے اخلاق کو نہیں چھوڑا نہیں نہیں سر یہ سب چیزیں بات سانوی ہیں کیا بات ظالم بات کی ہے آپ نماز سے کسی کو بات سے کیا متاثر کریں گے آپ کی شخصی اللہ چاہتا ہے اللہ کے رسول کی کیا کتابیں تھیں مولا کائنات اللہ کے رسول کی کتاب تھی جناب ابو بکر اللہ کے رسول کی کتاب تھی عمار بن یاصر اللہ کے رسول کی کتاب تو وہ شخصیت رجال سازی اصل ہے میں ہمیشہ یہ ارز کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے قرآن اور سنت پر موم بنا کے جس طرح وہ موڑے مڑتے جانا ہے ہم صرف بیان کی حد تک رہ گئے ہیں تو اب جب شخصیت سر محذب ہوگی محصر ہوگی تو یہ باقی چیزیں تبلیغ یہ تو آسان ہو جائے